بسم اللہ الرحمن الرحیم وصل اللہ تعالی على خیر خلقہ سیدنا و مولانا و حبیبنا محمد وعلى عالی و اصحابہ اجمعین برادرانیم ملت اسلامیہ جیسا کہ آپ حضرات جانتے ہیں کہ یونائیڈٹ سنی فورم ہر سال عید ملاد النبی صلی اللہ تعالی علیہ وسلم کے بابرکت اور پرمسررت موقع پر بلڈ ڈونیشن قیم کا انعقاد کرتا ہے سال گزرشتہ کی طرح اس سال بھی یونائیڈڈ سنی فورم کی طرف سے بلڈ ڈونیشن کا یہ قیم پچیس اکتوبر کو قادری چمن میں مناخت کیا جائے گا پچیس اکتوبر کو قادری چمن میں خون کے عطیہ کا یہ قیم جو ہے مناخت کیا جائے گا جہاں کوئی بھی شخص جا کر صبح سات بجے سے لے کر شام کے سات بجے تک اپنی خون کا جو ہے وہ عطیہ دے سکتا ہے اس کا یہ خون بیماروں کے کام آئے گا مریضوں کے کام آئے گا کوویڈ ڈینگو اور کینسر کے پیشن کے کام آئے گا حضرت گرامی خون کا عطیہ جو ہے وہ صدقے کے سب سے عالی اور افضل قسم ہے یہ آزم القربات اور افضل صدقات ہے اللہ تبارک و تعالی کی قربت پانے کا جو ہے بڑا ذریعہ ہے صدقہ عام صدقہ جو مال کے ذریعے ہوتا ہے وہ بھی ہمیں دس گناہ عجر دلاتا ہے اللہ کی ناراضگی کو دور کرتا ہے اللہ تبارک و تعالی کی رضا عطا کرتا ہے یہ صدقہ جو عام صدقہ ہے وہ ہمیں قیامت میں سعایہ فراہم کرتا ہے ہمارے گناہوں کو مٹاتا ہے جہنم کی آگ سے ہمیں بچاتا ہے تو بلڈ ڈونیشن کا جو عطیہ ہے یہ تو جان بچانے والا ہے اللہ تبارک و تعالی فرماتا ہے جو کسی ایک نفس کو بچاتا ہے ایک نفس کو زندگی دیتا ہے گویا وہ ساری انسانیت کو بچانے والا ہے ساری انسان کو زندگی عطا کرنے والا ہے اور اید ملاد نبی صلی اللہ علیہ وسلم کے موقع پر بلڈ ڈونیشن نبی رحمت صلی اللہ علیہ وسلم کے پیغام پر حقیقی طور پر عمل کرنے کے مترادف ہے نبی رحمت صلی اللہ علیہ وسلم کا پیغام یہی ہے کہ ہم انسانیت کے کام آئیں انسانیت کی مدد کریں ہم بلڈ ڈونیشن کے ذریعے بھی جو ہے کسی مریض کی جان بچا سکتے ہیں کسی ضرورت مند کی ضرورت کو پوری کر سکتے ہیں حضرت اکرامی یہ صدقہ جو ہے یہ اللہ تبارک و تعالیٰ کی رضا جوئی کا ایک بہت بڑا ذریعہ ہے صحیح حدیث میں ہے کہ ایک گنےگار شخص نے بنی اسرائیل کے ایک جانبلب کتے کو پانی پلایا تھا تو اللہ کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم فرماتے ہیں فشکر اللہ لہو اس کتے کی جان بچانے والے کا اللہ تبارک و تعالیٰ شکر گزار ہو گیا تو سوچئے کہ اگر افضل مخلوقات انسانوں کی جان بچانے میں ہم کام آئیں گے ہمارا بلڈ جو ہے ان کی جان بچانے کے کام آئے گا تو یہ کتنے بڑے عجر و ثواب کی بات ہے اور یہ عجر و ثواب ہم ملاد مصطفی صلی اللہ علیہ وسلم کے بابرکت اور پرمسرت موقع پر کریں گے گویا یہ ایک عملی طور پر جو ہے ہم ملاد کو سیلیبریٹ کریں گے عملی طور پر ہم ملاد مصطفی صلی اللہ علیہ وسلم کو منائیں گے یہ دراصل بلڈ ڈونیشن جو ہے اللہ تعالیٰ کی طرف سے دی گئی جو صحت ہے اس کا یہ عملی شکرانہ ہے لہٰذا میں آپ تمامی سے پرزور اپیل کرتا ہوں کہ پچیس اکتوبر کو قادری چمن پہنچ کر آپ بلڈ ڈونیشن کے اس کیمپ میں حصہ لیں آپ اپنے خون کا عطیہ دیں آپ اپنے دوستوں تک یہ پیغام پہنچائیں آپ اپنے احباب کو اس کاری خیر کی دعوت دیں اور اپنے دوست احباب کے ساتھ قادری چمن پہنچ کر بلاد مصطفی صلی اللہ علیہ وسلم کے موقع پر منقید رحمت اللہ علیہ وسلم کی ولادت کے موقع پر منقید اس بلڈ ڈونیشن کیمپ میں جوش و خروش کے ساتھ حصہ لیں اور ثواب دارہیں حاصل کریں اللہ تبارک و تعالی ہمیں نیک عمال کی توفیق عطا فرمائے ہماری نیک عمالوں کو قبول فرمائے اور ہمیں دنیا اور آخرت کی صلاح و فلاح عطا فرمائے وصل اللہ تعالی علا خیر خلقہی سیدنا و مولانا و حبیبنا محمد و علا علیہ و صحبہ اجمعین السلام علیکم ورحمت اللہ تعالی وبرکاتہ سلام علیکم ورحمت اللہ تعالی وبرکاتہ